آج سیدھا سوال میں بات ہوگی موجودہ راجنیتی کی راجنتک حالات اور سمی کرنوں کی اب آپ کہیں گے کہ بھئی نتیجے آگئے سرکار بھی بن گئی منترالوں کا آونٹن بھی ہو گیا اب آپ یہ کون سے سمی کرنوں کی بات کر رہے ہیں راجنتک راجنیتی کی بات اب کیا بیمانی نہیں ہو جاتی دراصل بیمانی نہیں ہوئی ہے اندر کھانے پردے کے پیچھے کیا راجنیتی ہو رہی ہے وہی سب سے دلچسپ پہلو ہے آج کی تاریخ میں آج کی راجنیتی کا سرکار بن گئی نڈی اے 3.0 ہے موڈی 3.0 نہیں کہی جا سکتی ہے سرکار کیونکہ بی جے پی دو سو چالس سیٹ جیت پائی اپنے دم پر بہومت کا دو سو بہتر کا اکڑا نہیں چھو پائی اب گھٹکوں کی بیساکی کی باقاعدہ ضرورت ہے کہنے کو دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں گھڑبندن سرکار تھی لیکن وہ دراصل بی جے پی سرکار تھی لیکن یہ وشد گھڑبندن سرکار ہے اب بی جے پی کی بات کرو تمام راجنیتک پہلووں پر اور راجنیتک دلو کی میں بات کرنے والا ہوں لیکن شروعات کرتا ہوں بی جے پی سے اب سرکار بن گئی اب کی باہر انڈیے سرکار یہ نعرے بھی لگا دیئے گئے تاج پوشی بھی ہو گئی لیکن ایک عجیب سی چپی بھی ہے جشن کم اور خاموشی کا پٹ زیادہ دکھ رہا ہے بی جے پی اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے وجہ یہ کہ بی جے پی اتر پردیش جس اتر پردیش کے بارے میں کہا جاتا ہے دلی کی گدی کا راستہ اتر پردیش لکنہوں سے ہو کر گزرتا ہے وہاں پر 29 سیٹے کم ہوئی 62 سے گر کر 33 پر آ گئی راجستان میں کل 11 سیٹوں کا نقصان ہوا اگر انڈیے کی بات کریں کیونکہ انمان بنیوال بھی ساتھ میں تھے پچھلی بار پر صرف بی جے پی کی بات کریں تو بھی 10 سیٹوں کا نقصان مہراش میں بی جے پی 2019 میں 25 سیٹوں پر چناف لڑی 23 جیتی تھی اس بار 28 پر لڑی لیکن جیت پائی صرف 9 پچھلی بار کے مقابلے 14 سیٹوں کا نقصان کرناتک میں 8 سیٹوں کا نقصان یہ نقصان لگ بک 20-25 سال کی راجنیتی میں وہاں دیکھا نہیں گیا جبکہ ویدان صبح میں سرکاریں بدلتی رہتی ہیں لیکن لوگ صبح میں کمل ہمیشہ کھلتا رہتا ہے پشم منگلال میں 6 سیٹے کم ہو گئی 18 کا اکڑا اس میں ایک تیاہی 33 فیزدی کی کٹوٹی نقصان 12 سیٹوں پر آ گئی ہریانہ میں 50 فیزدی نقصان 10 میں سے 10 جیتنے والی بی جے پی 10 میں سے 5 سیٹے ہی جیت پائی اور بیہار میں بھی جے ڈی او کے ساتھ کٹبندن کیا جے ڈی او نے 16 سیٹوں پر چناو لڑا 12 سیٹے جیتی اور 17 سیٹوں پر چناو لڑا بی جے پی نے اس نے بھی 12 جیتی یعنی کی جے ڈی او سے کم تر پردرچن ہے درسل بی جے پی کا اور نتیش کا سہارا نہ لیا ہوتا وہ دروازے جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے وہ نہ کھولے ہوتے تو سٹی پٹی گم بھی ہو سکتی تھی پر سمیق شاہ چرچہ ابھی دکھائی نہیں دے رہی کہنے کو اتر پردیش میں ایک بیٹھک بلائی مکہ منتری یوگی آدھتنات لیکن دونوں اپ مکہ منتری برجیش پاتھک اور کیشف پرساد موریا اس بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے برجیش پاتھک کو بنارس اس کے آس پاس کے علاقوں کی اہم ذمہ داری دی گئی تھی پردان منتری موڈی بھی صرف ڈیڑھ لاکھ کے انتر سے ہی جیت پائے بارہ سیٹے جو بنارس کے اردگرد ہیں ان میں سے نو سیٹے ہار گئی بی جے پی اب اس پر راجنیتی بھی ہونے لگی ہے اور سنجیب بالیان اور سنگیت سوم دو آکرامک تیز ترار نیتا بی جے پی کے ایک کینڈریہ منتری رہے ایک ودھائک بھی رہے ویوادوں میں بھی گھرے رہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں سنجیب بالیان کہہ رہے ہیں کہ مظفر نگر میں سماج وادی پارٹی کے امیدوار جو سانسط بنے ہیں ہاریندر ملک ان کو سپورٹ ہوا ان کو سمرتن دیا گیا سیدھا اشارہ سنگیت سوم کی طرف تھا شکھنڈی نے چھپ کر وار کیا کچھ لوگ جے چند کی بھومکہ میں اور سنگیت سوم نے بھی جواب دیا اور ایک اور آیام کھول دیا انہوں نے کہا یہ آر ایل ڈی کے ساتھ جہن چودری کے ساتھ جو گھڑ بندن کیا اس سے بی جے پی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جو سیٹ جیت رہے تھے وہ بھی ہار گئے مزفر نگر نہیں جتوا پائے جہن اب آپ سمجھ رہے ہیں لڑائی صرف بی جے پی تک سیمت نہیں ہے اندر کھانے ہی نہیں ہیں گھٹک بھی اب چپیٹے میں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ساکشی مہاراج ہوں وہ تو گداروں اور گداری کی بات کر رہے ہیں کچھ گداروں نے گداری کی جو آستین کے ساپ بنے ہیں ان کے لیے پارٹی سمیقشا کرے گی سادوی نرنجن جوتی یہ کہہ رہی ہیں ستانیہ ستر پر کافی ویرود کا سامنا کرنا پڑا ایک لمبی فیرست ہے اب بہت سارے وہ سوشل میڈیا پر آج کل واتس اپ یونیورسٹی کے بعد ایک اور یونیورسٹی کھل گئی ہے وہ یوٹیوب کی چرچہ یہ بی جے پی دو پھاڑ تو نہیں ہو جائے گی جو پرسوں سرسنگ چالک موہن بھاگوت نے بیان دیا اہنکار شبد کا استعمال کیا کہ جو اہنکاری ہوتا ہے وہ صحیح معینے میں سیوک نہیں ہو سکتا اورگنائزر نے اور پلیتہ لگایا آگ میں اور چھونک لگایا گھی ڈالا یہ کہتے ہوئے یہ چار سو پلس کا نعرہ اس ببل میں ہی پھس گئی بی جے پی اب اتر پردیش سے چلیں مہاراش کی اور تو وہاں پر بھی ایک عجیب و غریب راجنے تک پرستی اُبر رہی ہے اور اس کو دھیان سے سنیے گا وہاں کے مکہ منتری ایکنات شنڈے وہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو پار کے نعرے سے نقصان ہوا وپکش نے اسے سمیدان بدلنے سے جوڑ دیا مہایتی جو گھٹ بندن سرکار ہے اس کے اگوائی کرنے والے مکہ منتری یہ بات کہہ رہے ہیں یعنی کہ ٹھیک را پھوڑ رہے ہیں بی جے پی پر سترہ سیٹوں پر مہایتی سمٹ گئی پچھلی بار انڈی اے کو اکتالیس سیٹیں ملی تھی کل ملا کر گھٹ بندن کو چوبیس سیٹوں کا نقصان پر کہانی یہیں خط نہیں ہوتی ہے اس کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو ہے کیونکہ وہاں اصلی نقلی کی لڑائی تھی اور اسے اور زور بھی ملے گا کیا بھئی ایک شیو سینا وہ دوٹھا کرے گھٹ ایک ایک ناتھ سندے گھٹ اصلی اب چناب آئے اوگ نے جو فیصلے آئے اصلی بتا دیا ایک ناتھ سندے والی کو ایک ناتھ سندے گھٹ نے پندرہ سیٹے لڑی سات سیٹے جیت گئی اور ادھف تھا کرے گھٹ نو سیٹے جیتنے میں کامیاب ہوا ٹکر تھوڑا انیس بیس ہوا ہے کانٹے کی ملی شیو سینا مطلب کل ملا کر سولہ سیٹے جیت گئی اصلی اور نقلی دونوں کو جوڑ دو which is not a bad performance at all اب سامنے آیا جنہیں منتری پت دیے گئے سات سیٹے جیتنے کے باوجود بھی کیابنٹ منتری نہیں ملا شیو سینا ایکنات سندے گھٹ کو اس کو لے کر اندرخانے ناراض گئی ہے کہ بھئی are we being taken for granted اور اس سے برا حال ان سی پی اجت پوار گھٹکا ہے ایک ہی سانسہ جیتا لوگ سبا میں پر راج منتری کا درجہ دینے کو بی جے پی تیار تھی کینڈریہ منتری کا دیا نہیں کہ بھئی ہمارے تو کینڈریہ منتری تیرے پرفل پٹیل nothing doing ہمیں یہ منظور نہیں تو جب کچھ ملے گا نہیں ستہ کے لالچ میں ہی تو پارٹی دو پھاڑ ہوئی سرکار بنائی کہ اندر سرکار میں کوئی بھومکہ نہیں ہوگی تو واپسی ہو جائے گی گھر واپسی شرط پوار کے ساتھ لوگ چلے جائیں گے زیادہ نقصان یا دو پھاڑ اب ایکنات سندے شیو سینا گھٹ ہوگا شیو سینا یا شیو سینا ادھو تھا کرے گھٹ ہوگی اور ادھو تھا کرے مہا وکاس اگاری نے زبردست پردرشن تو کیا لیکن کیا کانگریس تیرہ سیٹ جیتنے والی کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے مہاراش لوگ سبا چناو میں اس کو لے کر اسہج تو نہیں نئے سمی کرن بھی بن سکتے ہیں کیا اور کموویش یہی حال ہریانہ اور راجستان کا بھی ہے اس پر بھی میں چرچہ کرنے والا ہوں ایسے میں آج کا سیدھا سوا یو پی اریانہ راجستان خاموشی کے بعد توفان اور دوہزار چوبیس کے نتیجے جھاکی مہاراشر کا کھیلا باقی چرچہ میں میرے ساتھ شف سینا ایکنات چندے گھٹ کے راشتریہ پروقتہ کرشنا کی خیلا 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 تو ہو چکا خیلا بہت بڑا خیلا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے سوچا کہ سمویدھان کی دھجیاں اڑا کر دھن بل اور ستہ بل کے کو جوڑ کر آپ پارٹی کو توڑ سکتے ہیں پارٹی سمبل لے سکتے ہیں جو چور چوری کرتا ہے اس کو چوری کیا سمان اٹھا سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کوشش کی سب ہتھ کندے اپنا ہے میں آپ ہی کے شو میں آئی تھی میں نے کہا تھا یہاں دھول چاتنی پڑی مہاراشترا میں تیس سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی پچیس سیٹ لڑی تھی 2019 میں ہمارے ساتھ پچیس سیٹ بھاجپا لڑی تھی اپنے ہی سمبل کے ساتھ اپنے ہی پارٹی نام کے ساتھ انہوں نے اس ٹائم چناؤ لڑا اٹھائی سیٹ پہ لڑا نو پہ آکر رکھ گئے ہم نے وہی نو سیٹ جی تھی جہاں پہ ہمارے پاس نیا پارٹی سیمبل تھا ہمارے پاس نیا پارٹی کا نام تھا ہمارا اصلی پارٹی سیمبل اور ہمارا اصلی پارٹی کا نام چورا کر ان چوروں کے پاس دے دیا تھا جو بھی ہم نے وہی سیٹ جی تھی بھارتی جنت پارٹی نے جی تھی ہیں اور وہ دکھا رہا ہے کہ کھیلا کرنے کی کوشش ہوئی تھی وہ کھیلا فیل ہوا ہے بھارتی جنت پارٹی کا مہاراشترہ میں آب رہی ویدان سبھا کی بات ویدان سبھا میں اوکٹوبر میں یہ بھی ہم نتیجے اپنی طرف کر دکھا دیں گے اور ہمیشہ کے لئے جو لوگ سمویدان کی دھجیا ڑڑانے کی کوشش کرتے ہیں دھنبل اور ستتابل کے مادھیم سے پرجا تنتر کا گلہ گھوٹتے ہیں مہاراشترہ کبھی دلی کے ساتھ جھکا نہیں ہے نہ کبھی جھکے گا پر ان لوگوں نے جھکنے کا کام کیا اس لئے مہاراشترہ کی جنتہ ان کو سبق سکھائے گی ویدھان سبح آپ نے وہ بھی درجہ ہم سے چھین لیا آپ نے جو خنجر گھوپا ہے صرف ادھر صاحب ڈھاکرے جی کے پیٹ پر نہیں گھوپا آپ نے گھوپا ہے بالا صاحب جی کے وچاروں کے ساتھ اور وہ آپ نے کیا ہے پرطاب راو جادف جی سے کہ یہ یہ وہ نشتھا شف سینک ہیں آپ کی طرح گداری کر نہیں گئے ہیں اور منطری بنے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ رہے سنگٹھن کے ساتھ رہے بی جی پی کے دباؤ میں آگئے آپ بڑی بات کہی ہے کہ شف سینہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کی منطری منڈل میں شف سینہ کو کبینٹ منطری کا درجہ نہ ملا ہو یہ دباؤ میں آگئے آپ یہ کہہ رہی ہیں دباؤ کیا جو بکاؤ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ستہ پیار زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ کچھ بھی لینے کو تیار ہیں اور ہم وہ نکلے جنہوں نے ستہ میں رہنے کو تیار نہیں ہوں ہم نے سب کچھ ٹھکراتے ہوئے بھی ہم نے ویجائی پایا ہے اور ہم نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا ہے ان لوگوں نے تو اپنا دھنبل پڑناس خوکے اگدم ہوکے تو پورے گھر گھر میں سب کو پتا ہے آپ نے ہمارا تو کیا ہی گداری ہمارے ساتھ کی ہی پر آپ نے ان ویچاروں کے ساتھ گداری کی جس بنیاد پہ آپ نے یہ پارٹی کا سیمبل اور نام لیا ہے تو میں کہوں گی دبار نہیں ہے یہ ستہ میں رہنے کی بھوک ہے جس جو آپ کی خود کے بیان تیک شبدوں کا استعمال کر رہی ہیں سیاسی چرچائیں چلتی رہتی ہیں اس میں سے پتنگ بازی کتنی اور کس میں کتنی حقیقت آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں پر کچھ باتیں جو چلتی ہیں بھائی بی جی پی اب اپنی کھیلا ہو جائے گتی رو دک پڑے آئے بڑا سپیر برے کر آگیا ہے بی جی پی کے سامنے تو کہیں یہ ساری باتیں کر رہی ہیں اکٹوبر آتے آتے کہیں شبد بھاری نہ پڑ جائے ایک سیکنڈ مجھے کچھ بھاری نہیں پڑنے والا ہے میں نے بھی بیان کیا ہے حقیقت بیان کی ہے جو words کا استعمال کر رہی ہوں سوچ سمجھ کر رہی ہوں اپنی party پر پورا وشواس کر پارٹی کی leadership پر وشواس کر اور party کا سمرتھن پا کر پارٹی جو line ہے اس کو لے کر تو میں aggressively اس لئے نہیں بول رہی ہوں کیونکی aggression ہے aggressively اس لئے بول رہی ہوں کیونکی جو یہ smoke اور fire لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر fire extinguisher کا کام کر رہی ہوں کیونکی یہ چرچہ کرتے ہیں وہ desperate لوگ ہیں وہ desperate لوگ ہیں جو 21 سے 21 سے 9 seat پہ آئے ہیں جن کو دیش کی جنتہ نے majority نہیں دی ہے وہ desperate ہیں وہ اپنے گھٹنے بھی ٹیکنے کو تیار ہیں پر ہم ان کو welcome نہیں کریں گے اور ایسے کوئی موووز کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوں جو مہراشترہ کی جنتہ سے جو ہمیں پیار اور وشواز ملا اس کے ساتھ ہم نہ انصافی کریں یا وشواز گھات کریں اس میں ایک پیج ہے جو آخری سوال بھی ہے آپ کے لیے پریانکہ وہ آپ کی پرانی پارٹی کانگریس وہ بن گئی ہے سب سے بڑی پارٹی لوگ سوال میں وہ سیٹ لے آئی کانگریس کا اتنا اچھا پردرشن درسل تو گھڑ بندن کے لیے اچھی خبر ہے پر تھوڑی سہج تا بھی محسوس کر رہی ہے شیف سہنا کہ سات آٹھ کے لیے ٹھیک تھی یہ تیرا کہاں سے آگئی اب یہ بگ برادر آٹیٹیوڈ دم گرور پھر سے آجائے گا کانگریس کا نہیں سہیشتہ شاید میڈیا چینلوں میں ہیں سہیشتہ شاید ان لوگوں میں ہیں جن کو مہا وکاس اگاڑی میں کس طریقے سے تالمیل ہو کر ہم نے یہ سب لڑائی لڑی ہے اور ہم سب وجہ ہوئے ہیں آج اگر کانگریس پارٹی کو تیرا ملی ہے وہ مہا وکاس اگاڑی کو تیرا سیٹ ملی ہے آج اگر ہمیں نو ملی ہیں مہا وکاس اگاڑی نے نو سیٹ جیتی ہیں اگر آج NCP شرپوار جی کو سات سیٹ ملی ہیں وہ ہم سب نے مل کر سات سیٹ جیتی ہیں اور یہ alliance اتنا بیوٹیفل کام کیا ہے جہاں پہ ووٹرز نے بھی ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں ہم سب نے ایک دوسرے کے کانسٹوینسیز میں جا کر پرچار کیا ہے ہم سب نے ایک جوٹ ہو کر یہ لڑائی لڑی ہے تو کوئی ارسحجتہ نہیں ہے اور یہ ارسحجتہ وہ ہی کر رہے ہیں جو نو سموک without fire کرنے کی بات کرتے ہیں اور میں پھر سے کہوں گی ہم سب ایک جوٹ ہیں ہم سب مضبوطی سے لڑیں گے اور محاوک سرکار بنائیں گے چار اور پانچ تاریخ کو پریانکہ کی ایک فلم بنائی سورج بر جاتیا نے ہم ساتھ ساتھ ہیں پر ایک اور فلم بھی بنائی تھی اور یہ آج کی راجنیتی کے لیے بڑی اپ ہو جاتی ہے ہم آپ کے ہیں کون ابھی ہم ساتھ ساتھ ہیں کہیں پرستیتی وہ نہ ہو جائے آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ کرشنا ہگ دے ہم آپ کے ہیں کون کی بھی نوبت آنے لگی ہے ساتھ سیتے بھئی بھی نے جیتی بی جی پی نے نو ہی جی تی ہیں لیکن آپ کو کیبینٹ منتری پد نہیں ملا اس لیے ایک ایک کا جواب دیتا ہوں پہلے پریانکا جی نے کہا ان کو ابھی تک پتا نہیں ہے سرکار کس کی آئی ہے اور ہماری سرکار پھر سے آئی ہے انڈیے کی سرکار پھر سے آئی ہے نہ ادو جی کی یا کانگریس کی سرکار آئی ہے وہ تو بہت پیچھے ہے اور دن میں سپنا دیکھنا بند کرے دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی گدار گدار وہ خود کانگریس سے آئے میں کیا کہہ سکتا ہوں ابھی جو بھالا صاحب کے ساتھ تیستی سال سے کام کر رہے ساتھ الیکشن لڑ کر جیتی ہے ان کو وہ گدار کہہ رہے ان کو شکار ہے یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے اور گدار ہی کشنے کی دوازار انیس میں بی جے پی اور شرسنہ ساتھ میں لڑی یہ پلانی آنی ہو گئی یہ ریکارڈ بہت بار بچ چکا میرا سوال بڑا سیدھا ہے ساتھ سانسد فور اس ٹو ون کا فارمولا بھی چل رہا تھا تو کم سے کم ایک فل فلیجر کیبنیٹ منتری تو ہونا ہی چاہیئے تھا دو بھی ہو سکتے تھی آپ کو نہیں دیا گیا دیکھیں پراتھا پراؤ جادو جی کو ایمو ایس اینڈیپرڈنٹ چارج ملا ہے آیوش ایک اچھا ایمپورٹنٹ منسٹری ہے جہاں پر آلٹرنیٹ میڈیسن کا جو ہیلنگ ہے وہ ہوتا ہے آیورویدہ ہو ادانی ہو یوگا ہو آلٹرنیٹ میڈیسن بیجے پی کو دینے کی تیاری تو نہیں ہے کہیں آلٹرنیٹ میڈیسن آپ بیجے پی کو دینے لگے یہ منترال نے دے دیا ہم 1987 سے ساتھ میں اور ساتھ میں ساتھ میں رہیں اور نوڈی جی کا پورا سمرتن کریں یہ سرکار پات سال چلے گی اور کھیلا مہاراشترا ہم کریں گے 31 سیٹ میں ڈیفرنس ہے وہ 31 سیٹ کور کریں مہایوتی کی سرکار پھر سے آئے گی جو دوش پرچار انہوں نے کیا تھا سمویدان بدلی کریں گے وہ سب مہاراشترا میں نہیں چلنے والا ہے چار سو پار کا نعرہ یہ bubble اس گبھارے میں ہی جو پرچار کیا سمویدان کو بدلی کر دیں گے جو پرچار انہوں نے کیا ہم پر باری پڑا لیکن اس بار اس کا کوئی یہ نہیں سرکار تو موڈی جی کی بنی ہے اور آنے والے دنوں میں سرکار مہاراشترا میں بنے گی ان کو کھیلا ہم دکھائیں گے کھیلا ہو سے ہوگا یہ پانچ سے سانسد کون ہیں جو شیف سینا گھٹ کے آپ کے سمپرک میں ہیں نہیں صرف سانسد ہی نہیں یا آپ کے سانسد ان کے سمپرک میں تو نہیں یہ کسی آہٹ میں یہ آروپ تو نہیں الٹا آروپ لگا رہے دیکھیں آج کے دن پہ سرکار ہماری آنے دنوں سے کریشنا بھائی پریجمو آنچ رواست مطلع نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم cabinet منتری نہیں ملا راج منتری مل رہا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا نہ ادھر کے رہے کوئی پوچھ نہیں رہا یہ جو آپ پہ کہ کوئی پوچھ نہیں رہا تم میں اس پوری طور سے نہ سہم ہوں ہم لوگوں کا جو گٹون دن میں جو اس پہ لیش ماتر بھی کوئی کمی نہیں آئی یہ ایک adjustment کی بات تھی ہم لوگ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے چونکہ ہماری پارٹی نے نیرنے یہ لیا تھا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے کیبنیٹ میں آدھنی پرفل پٹی صاحب جائیں اور چونکہ وہ برست راز نیتہ ہیں اور ایک لمبے سمیتہ کونہ نے کیبنیٹ میں منطری کی روپ پہ کام کیا ہے تو مدہ یہ تھا کی کی سنی نہیں تو سنی نہیں نا بی جے پی نے سننے سننے کا کیوں نہیں ہے اسی سوال پوچھ رہا ہوں میں خام سوال نہیں پوچھتا ہوں جیتن رام ماجی اکلوتے سانسد اپنی پارٹی کے کیبنیٹ منطری امیس 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 بنا دیا نا ایش ڈی کمار سوامی ان کو کیبنیٹ مل گئی نا سوطنتر پربار مل گیا جہین چودری کو انوپری پٹی اکلوتے سانسد والی پارٹی یا دو سانسد والی آپ تو یہاں سرکار میں بھی ساجی ہیں صرف سانسد کی بات نہیں مہاراشت سرکار میں بھی ساجی اور پھر ان دیکھی دیکھئے کہ جہاں گٹھ بندر میں ایک ٹکٹ دیا گیا اور اگر وہ برست راج نیت ہیں تو ان کو کیبنیٹ دیا جائے گا ہم کو اس گٹھ بندر میں چار سیٹے ملی تھی چار پہ ہمارا پرفارمنس اتنا اچھا نہیں رہا ہم ایک سیٹ جیت کیا پائے تو نشت تروب سے جب ہمارے پندرہ سولہ کا سبب بھی ہونے لگا ہے پندرہ سولہ ودایق سنا ہے کہ شہرد پوار گٹ سے سمپرک میں شہرد جی کے آگے شاہ سٹانگ ہونے کو تیار ہیں کہ بھول چوک ہو گئی ماف کرو یہی تو میں کہنا ہوں یہ سنا ہے سنے پر پوری بات چل رہی ہے دیکھا تو کسی نے نہیں سننے ممبئی علاقے میں ہی روڈ شو تھا وہ وہاں دکھے بھی نہیں دکھتے کیا پرچار کے دوران ہی شروع ہو گئی تھی نہیں نہیں نہ دکھنے کی پیچھے کارن یہ نہیں تھا وہاں پر مدان ہونا تھا یہ کارن ہے کسی چیز کو کسی اور چیز سے جوڑنے کا تو مطلب جوڑ نہیں ہونا چاہیے یہ کڑی سے کڑی جوڑ بے معنی ہے یہ کڑیاں جڑتی ہیں پہلے اگر ہم مہایوتی کی بات کریں بی جی پی بی اٹھائیس میں سے تین سیٹوں میں سے ایک سیٹ جیت پائی موٹا موٹا اٹھائیس سیٹ لڑی نو پر آگئی نسی پی اجیت پوار گھٹ ایک ہی سانسط اپنا چنوا پائی دکت میں ہے مہایوتی دکت تو پہلے دن سے شروع ہو گئی جب ہم نے کہا تھا کہ سنگ نے سندیش دے دیا کہ سہمتی کے آدھار پر چلائے سنگ پر مکر نے دو دن بات بات بھی کر دی تو جہاں سے مہاراشت میں سنگ کا جن ہو گا تو سندیش تو چلا گیا بہت جگ ہے اس کا سنگ جب جو تیرہ سانسد آئے تھے ان میں سے صرف آٹھ سانسد کو ریپیٹ کیا گیا تو کیا آپ پھر سے ٹکٹے کٹیں گی تو ویدھائی کو ڈر شروع ہو گیا نسی پی میں خطرہ ہو گیا کہ ایک ہی سانسد آگیا ہے اب شرط پوار سب دوبارہ سپریم کوٹ جائیں گے اور جو چناؤ چن ٹیمپریری ہے اس کو واپس لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ متوں کے آدھار پر دیا گیا ہے چناؤ چن تو آگے بہت سارا کھیلہ ہونا باقی ہے اور اس میں منترالوں کا بٹوارہ ایک بڑے سنکیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ منترالوں کے بٹوارے کی بات کرے ہیں جو ان سی پی کو نہیں ملا کیبنٹ منتری کا درجہ نہ ایک نہ چن کو جبکی ہم ہریانہ سے اس کی طلنا کریں اور طلنا کرنی ضروری ہو جاتی ہے ہریانہ میں دس میں سے پانچ ہی سیٹ جیت پائی وہاں مکہ منتری کو بدلنا پڑا انٹین کمبنسی پر وہ مکہ منتری پد سے اٹھا کر سانسد بنے منوار لال خطر کو ایک نہیں دو دو کیبنٹ منترا لے دے دیے جاتے ہیں شہری وکاس بھی اور ارجہ بھی باقی دو سانسد اور پانچ میں سے تین سانسد کو منتری بنا دیا جاتا ہے کارن بتاتے ہیں بی جی پی والے بلکو جس طرح سے مہاراشٹ میں بٹوارا ہوا اس سے اتنا تو سندیج صاف گیا ہے کہ دلی کے آلہ کمان کو فیلال مہاراشٹ کی ریجنل پارٹیوں کی اتنی چنتہ نہیں ہے اور یہ نگیٹیو پرچار اب شروع ہو گیا ہے ساری جگہ چرچہ ہو گئے کہ ایک شندے کو اتنا مہاراشٹ سوچ کر سمجھ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے بلکی سب سے زیادہ ضرور یہ ہے کہ ابھی سے یہ تاہ ہو کون سی 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 لڑے گا اور اس سب سے پرچار ہو بہت ہی کنفیوزن ہونے والا بہت خیشتان ہونے والی کانگریس اور شیوشنہ خیشتان ہوئی آج کی ستی میں دیکھا جائے تو مہا یوتی کو بہت سارے کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے تو مطلب ایک خاموشی بھی ہے اکہ دکہ تلکھی بھرے تیکھے بیان بھی آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ یہ ہوتا دکھ رہا ہے اتر پردیش میں منوز راجن ترپاٹھی 29 سیتوں کا بی جے پی کو نقصان ہوا اب چناو میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے اچھے نتیجے بھی آتے ہیں اور آپ بلکل دھڑام گرتے بھی ہیں پر بی جے پی میں جس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے اور پسچم سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سنگیت سوم اور سنجیب بالیان بلکل آمنے سامنے آگئے ہیں جی چند کی بات ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہیں سنجیب بالیان سنگیت سوم تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رل ڈی کے ساتھ گھٹ بندن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی کہ اپنے گھٹک کو بھی ساتھ لے آئے دلچسپ ہو رہا ہی یو پی کا یہ سیکنڈ سیزن ہے سندیب سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے میں آپ کو فرس سیزن ملے جاتا ہوں جہاں پہ ڈیڑھ سو پارٹی کے ویدھائکوں نے بھارتی جنت پارٹی کے ویدھائکوں نے ہی ویدان سبہ کے اندر سرکار کے خلاب دھرنا دے دیا تھا روبرٹ سگن کے سانسط خروار نے شکایت لکھ دی تھی کہ میرے کام نہیں ہوتے بلیہ میں سورین سنگھ لگاتار سرکار کے خلاب بولتے نہیں دھرنے میں بیٹھ جاتے ہیں ہریش دیویدی جو اس بار چناؤ ہر گئے بستی میں وہ کامیشنر اور ڈی ایم کے خلاب کار کرتاؤں کی اس تھی یہ ہے کہ نا کار کرتاؤں کی سنی جاتی ہے دوسری بات اجی مشنا تینی کانڈ بھی کر جاتا ان کا بیٹا پر ان کا بگڑتا کچھ نہیں ہے یہ سرکار بیک فٹ پہ آ جاتی ہے آپ نے نام لیا سنگیت سوم اور بھالیان کا بریج بوشن سنگی بات آپ سے کہتا ہوں کہ بریج بوشن نے کہ دیا کہ نیتا تو ہمارے موڈی ہے یوگی تو مکم ملتری ہے تو یہ دو طرف دو سیزن ہے یہ لگا تار چلنے بریش پارٹ کشو مور ایک شرما ایک سوال ایک جواب بس ایک آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں جب یوگی آدی تناتھ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر موڈی نے تصویر کی چاہی تھی وہ واقعیدہ فوٹو شوٹ ہوا تھا کیوں کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کیندر اور پردیش کے سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کو بڑی تیجی سے ڈوٹائز کیا گیا تھا لیکن وہ اس تھی سدری نہیں پیچھلے 2022 کے چناؤں میں کیسے سرکار آگئی اور اس بار ایسا کیا ہو گیا کہ بھاجپا بلکل گچہ کھا گئی میں اکھلیش یادو اور راہول گاندی کے کیے کو نکار نہیں رہا میں کیول بھاجپا کے بیچ کی بات کر رہا اکھلیش یادو راہول گاندی اور ایتنی ناراضگی ایسے سمی کرن اگر بن گئے تھے نہیں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں منوج اتر پردیش میں سمی کرن بن گئے چل گئے تو بیہار میں کیوں نہیں چلے اسمیں درارے آگئی تھی اب اس کا کھلاسہ ہو رہا ہے دراصل کہانی کچھ ایسے انفولڈ ہو رہی ہے بلکل یہی انداز ہے یہی یہی سب کچھ ہو ہی رہا ہے آپ چلے جائیے مزفر نگر باندھا کی سیٹ پر آرکے پٹل کیسے آرے ارے وہی پرکاش دیویدی آنند چکلا ارے آپ ویدھائک ہیں پارٹی کے اس مرطی رانی سنجے سنگھ لگاتار فون کر کے لوگوں کو فیلڈ میں نہ جانے کے لئے کہتے ہیں میں دو تین بانگی آپ کو دے رہا ہوں اس طریقے سے اگر یہ ہو رہا ہے اور اس پردیش کا تھاکور ناراج ہے جہاں پہ پچھلے لگاتار دو سرکاروں میں جو دوسری سرکار آئی ہے اس میں سب سے آدھا یہ کہا جاتا کہ تھاکور سے زیادہ برامن ناراج اچانک تھاکور ناراج ہو جاتا ہے اور تھاکور کو منانے کے ایک بات قطعی نظر انداز نہیں کی جا سکتی سنگٹن کی اپنی طاقت ہے ایک سمنوے ہوتا ہے وہ سب دھرہ دھرہ رہ گیا یو پی میں یہ تو بہت بری تصویر سامنے پیچھ آ رہی ہے پھر سنگٹن جس چھیتر میں کام کرتا ہے اگر اسی چھیتر میں اس کی سرکار ہو تو سنگٹن اور سرکار مل کر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں یہ لگا تھا 2014 سے لے اب تک دیکھا گیا ہے اس چناؤ کو مائنس کیا جائے تو سنگٹن اور سرکار یہ آپ اس کا سمجھ میں ملا کر ہی کوئی نتیجہ بن سکتا ہے ورنہ 2014 سامنے ہے اور دو لوگوں کی جو 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 ڑی تھی وہ کافی ڈنگ سے بیٹنگ کر رہی ہے دونوں اینڈ پہ اور اس کو بھی دھیدنا ہوگا اس سے پہلے ڈلی سے یو پی تک کے بیچ جو بھی جنجٹ ہے جو جنجٹ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہنے کو ایک بیٹک بھی ہوئی منتری مندل کو بلایا جو وہ ایک سامانی پرکریا ہی دیکھی جائے پر اس میں نتیجوں کی سمیق شا کی امید تھی پر 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 سرکار کی بیٹک تھی سرکار نے اپنی کی بیٹک بلائی تھی تمام سارے فیصلے لینے تھے اس فیصلے کو لینے تھا سنگھٹن کو بیٹھنا ہے میں اپ ایک تھوڑی سی پری میچور بات کہنا چاہتا ہوں شاید UP کے سنگھٹن اور ان سب چیزوں کو شاید اس کے حال پر ہی چھوڑ دینے کا ایک پری میچور فیصلہ بھی ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے ایسی بھی استطی ہے لیکن جو استطی آیودیا کی ہوئی ہے جو استطی ورن سی کی ہوئی ہے ووٹ کم کر کے مطرح میں عزت بج گئی یہی تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اتتر پردیش کا حال یہ ہے دلی کچھ سوچ رہا ہے لکھ ناؤ میں جس کے پاس کمان ہے وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں تین الگ الگ ڈائریکشن میں پل ہو رہا ہے اتتر پردیش بلکل یہی استطی ہے ان سارے بندو کو ایک جگہ آنا پڑ ہوگا ناب کی لیب ہے بھاجپا کے لیے وہ وہ دھری کی دھری رہ جائے ہوا نکلی ہوئی تھی یہ تو بمبم ہو گیا اور سہارا ہی دے رہی ہے بیجی جنتہ پارٹی سائیکل کو دیکھ کہاں پاتی ہے وہ ستہ کے نشے میں تھے سائیکل پوری مجبوط ہے ہوا بھر ہوئی مجبوط چل رہی جمین ان کو دکھائی نہیں پڑی اور جمین پہ سائیکل تیجی سے دوڑ رہی تھی اور وہ سائیکل شرپ جہاں دوڑ رہی تھی وہ جنتہ کے بیچ میں تھی سائیکل جنتہ کے بیچ میں تھی سائیکل کی سواری جنتہ کر رہی تھی کیونکہ وہ آسان تھا کیونکہ ڈیزل پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا تھا کہ وہ گاڑی پہ چل نہیں سکتے تھے تو جنتہ سائیکل پہ آگئی اسے پتہ یہ سواری ہے جو اس کو منجل تک پہنچ پائے گی تو سائیکل ہی اس کو منجل تک جنتہ کو پہنچ آگئی بات 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 جنتہ پارٹی نے چھوڑے نہیں تھا کہ ڈیزل پیٹرول خرید پاتے یا اپنی موٹر سائیکل خرید پاتے اس میں ڈال پاتے سوال یہ ہے کہ جیسے جائید سی بات ہے دو لڑکوں کی جوڑی دونے انڈ سے بیٹنگ کی چھوکے چھکے لگتے رہے دوسری طرف سے چھوکے چھکے لگتے رہے سماجبادی پارٹی راشتی ادس اکھلے شادب جی کو پتا ہے کہ پردیس کی پیچ کے بارے میں نہیں معلوم میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں بی جی پی کے چھوکے کوئی بھی نیتا ہو آج اتر پردیس کے ایک ڈسٹرک ایک مزرے ایک گاؤں کو پہچانتے سماجبادی پارٹی راشتی دست میں تو پوچھوں گا اتر پردیس جو بڑے بڑے نیتا وہ نہیں بتا پائیں گے کون سا مجرہ کون سا گاؤ کون سا کس کس بہ چون سائیک لے کے پیچھ پہ دوڑے ہیں پیچھ لوگ سوا کہے پھر ہم سوال ہے کہ بھارتی جنت پارٹی ہر بڑا گئی ہے پریشان ہو گئی وہ اس کے دماغ کام نکرہ کریں تو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی سوال کرنے لگے ہیں سنگیت سوم کہہ رہے ہیں آر ایل ڈی ہمارے آنے سے آر ایل ڈی نے کوئی جی پی کے نتاؤں کی آم تیرے راجنیتی کی وجہ سے یو پی میں اچھے نتیجے نہیں آئے دیکھیں وہ اس لئے کہہ رہے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی ہمیشہ جمین پر رہتے جمین پر رہ کے کام کرتی جو ہمارا ساتھ چھوڑ کے گئے ہم نے سنجھ نشات کو لگا لوں سماجوادی پارٹی ہمیشہ سے بڑے مقصد سے کام کرتی ہے اور آپ نے دیکھا جی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی سممان نہیں آتی ہے بیک پوٹ پر یا غلطی آتی اور آپ اتنی پریشانی ہوگئی کہ دیکھیں ان کے جو سر سنچالک ہیں وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ گھمنڈ کا شبد انہوں استعمال کیا جھوٹ کا شبد استعمال کیا اور منیپور کی بات بولی کہ آپ نے منیپور کو اگنور کیا منیپور کو چاہوں گا گھٹوں کو کنارے کر کے اپنا دل یا رالو جیسے دلوں کے ساتھ ایک بڑا گھڑ بندن کرنا چاہیے وہ وہی ان کو فائدے مند رہے گی یا طاقت اور مجبوری اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اتر پردیش میں یہ بھی دیکھنا ہوگا